بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی جس کو آپ اس طرح سے ٹراؤزر پہ دامن پہ سلیوز پہ بنا سکتی ہیں میں یہاں پہ ٹراؤزر بنا رہی ہوں ٹراؤزر کا پانچہ میں نے آٹھ انچ لیا ہے اور کٹنگ کرتے ہوئے تین انچ ہم نے پانچے والی سائٹ سے لیندھ کم لینی ہے یہاں پہ ہمارا ڈیزائن بنے گا اب میں نے اس طرح سے یہ بلیک کپڑا لیا ہے جس کے چڑھائی میں نے یہاں پہ سات انچ لیا ہے اس کے نیچے اس طرح سے سادہ جو چپی ہوتا ہے وہ جو اڑ لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ڈائیکنیلی فولڈ کر دینا ہے بلکل یہاں ٹرائنگل بنی چاہیے اور وہاں پہ ہم نے ایک لائن بنا دینی ہے اب اس لائن سے ہم نے گیاب دیتے ہوئے ایک ایک انچ کی مزید سارے پہ لائن بنا لینی ہے تاکہ ہمارے پٹیاں جو ہے وہ اریب میں بنیں بجائے اس کے کہ ہم الگ سے چپی بھی اریب میں کٹیں کپڑا بھی کٹیں ہم دونوں کو اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے لائنیں لگا کے ہم اپنی چپی اور کپڑے دونوں کی اریب کی پٹیاں کٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ساری پٹیاں کٹ لی ہیں یہ دیکھیں کتنی نیٹ بنی ہیں دونوں طرف سے ہاں جی اب ایک پٹیس میں سے میں لے کے اس کی ایک سائٹ پہ بھی 0.25 ہی اور دوسری سائٹ پہ بھی 0.25 انچیز کی ہم نے اس طرح سے لائنیں بنا دینی ہے یعنی ایک انچ کا فورت پارٹ چوتھائی سا آپ نے لے کے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف لائنیں لگا لیں گے اور بلکل آپ نے جب لائن لگانی ہے تو پینسل کو دبا کے لائن بنانی ہے تاکہ جب ہم یہ فولڈنگ کریں تو چپی وہاں سے خود بخود مر جائے گا بلکل سٹریٹ اور اس طرح سے ہم دونوں طرف سے فولڈ کر کے یہ پٹی بنا لیں گے اس کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اب اس کی جو اوپن سائیڈ ہے وہاں سے ہم بلکل کنارے پہ رکھ کے اور سلائی لگا دیں گے اب اس کی تقریباً میں چار انچ سے تھوڑی زیادہ رکھ کے یہ ساری پٹیاں کٹ لوں گی پٹیاں کٹنے کے بعد اس کو آپ نے سلائی والی سائیڈ اندر کی طرف رکھنا ہے اور ہاتھ سے اس طرح سے ہلکا ہلکا پہلے سے اس کو گلائی دینی ہے اس کے بعد اس طریقے مدد سے ہم اس کی گلائی دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے ساری پٹیوں کو اس طریقے کر لیا ہے اور ایک جیسے ہم نے کیسے گلائی رکھنی ہے پہلے آپ ایک بنا لیں اس کے بعد دوسری کو اس کے اوپر رکھ کے اور آپ نے اس کی گلائی چیک کرنی ہے تاکہ ساری سیم گلائی میں آئیں یہ دیکھیں اس طرح سے ساری پٹیوں کی سیم گلائی آئی ہے ہاں جی اب میں نے ایک پیپر لیا ہے پیپر کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لائنیں لگانی ہے یہ جو درمیان والی چھوٹی لائنیں ہیں ان کے درمیان چار سینٹی میٹر کا گیپ ہے اور جو اندر والی ہیں لائن ان کے درمیان چھے سینٹی میٹر اور سائٹ پہ ہم نے ہاف آف انچ کا گیپ دے کے دو اور لائنیں بنائیں ہیں اب ہم نے پٹیوں کو اس کے اوپر کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ رکھیں گے اور اس نشان کے بالکل ساتھ یہ دیکھیں یہ آنی چاہیے دوسری بھی اسی طرح دونوں نشانوں کے درمیان اور یہاں سے جو ایج بنے گا وہ اندر والی لائن کے بالکل اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح اور یہاں سے ایج جو ہے وہ اندر والی لائن کے بالکل اوپر آنا چاہیے جو اس کا کورنر سا بن رہا ہے اور اوپر والی جو ہماری لائن ہے اس کے اوپر رکھے ہم اس کے پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کریں گے تاکہ ساری ہماری جو ہیں پٹیوں کی شیپ ایک جیسی آئے اب یہ میں باقی بھی لگا لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ پر آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کافی سٹائلش اور سمپل ڈیزائن ہے آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان نشانوں کے اوپر رکھتے ہوئے پٹیاں جو ہیں وہ لگا لینے ہیں یہ ایک طرف سے میں نے سلائی لگا لی ہے اب دوسری طرف سے ہم نے سلائی لگا لی ہے تو جو پٹی ہماری اوپر کی طرف آئی تھی یہاں سے اس کو اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے نیچے کر دیں گے یعنی ایک طرف سے ایک پٹی اوپر آنی چاہیے تو دوسری طرف سے وہی پٹی ہماری نیچے آئے گی یہ دیکھیں ان سب کا ہم نے یہ چینج کر دیا اب ہم اسی میتھر سے اوپر والی لائن پر رکھ کے سلائی لگا دیں گے اگر آپ یہ ساری میریمنٹس فالو کریں گے تو دیزائن بہت نیٹ بنے گا یہ دیکھیں میں نے سلائیاں لگا لی ہے اچھا پائیں جے کہ ہم نے لیندھ آٹھ سنٹی میٹر رکھی تھی آٹھ انچیز رکھی تھی تو یہ ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا فورٹین انچیز پر بنائے تاکہ ایک انچ جو ہے وہ ہمارا سلائی میں چلا جائے گا اب میں نے یہ پٹی بنائی ہے پٹی کے اوپر میں نے ہاف انچ چڑائی کا بکرم لگایا ایک سائٹ پر اور اس طرح سے دونوں طرف سے ہم اس کو اس طریقے مطلب سے فولڈ کر کے یہ پٹی بنا لیں گے اب یہ والی سائٹ یہاں پہ رکھ کے ہم نے اس کی جو پہلے سے سلائی لگائی ہوئی ہے پٹیوں کے اوپر وہاں پہ رکھ کے اس طرح سے اس کو جوڑ دیں گے دوسری طرف ہم جو ہمارا پائنچا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے اس طرح سے رکھ کے الٹی سائٹ سے اور جہاں پہ سلائی پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ پیپر کے اوپر سے ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم اسی کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سلائی کر لیں گے ہاں جی اب یہ جو ایکسٹرہ نیچے ہمارا پیپر ہے اب اس کے ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو اتار دیں گے اچھا اب یہاں یہ دیکھیں یہ جو سلائیاں ہم نے لگائی تھی سلائیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک یہ میں نے پٹی بنائی ہے اس کو دونوں طرف سے یہ دیکھیں سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طریقے مطلب سے اس کو ہم نے فولڈ کر لیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو دوبارہ رکھیں گے اور جہاں کپڑے کی سلائی ہے اس کے اوپر جو اس طریقے واری فولڈنگ ہم نے رکھی ہے بلکل یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے فولڈ آپ نے اس لئے کرنا ہے تاکہ سلائی آپ کی بلکل سی دیا ہے اور نیچے سے ہمارا یہ کور بھی ہو جائے گا اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ کور ہو گیا آپ اوپر سے چاہے اس کی سلائی لگا لیں یہاں ہینڈ سٹیچ کر لیں اس کو ترپائی کر لیں یہاں سے یہ دیکھیں اب جو ہماری دوسری سائٹ تھی جہاں پہ ہم نے پٹی لگائی تھی اس کو بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے ہماری پٹی اندر کی طرف چلی جائیں گے اور اس کے یہاں پہ رکھ کے اوپر سے سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا ڈیزائن بن گیا ہے آپ لوگ لازمی سے ٹرائے کریں اور میرے ساتھ انسٹرکرام پہ شیئر بھی کر سکتی ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی